فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر اسی اناد کو الفرشتیاں نو بھیج دین دے وَكَلَّمَهُمُ الْمُوتَاءَ اور فرشتے اناد کول آندے مردے انا نال گلہ کردے وَحَشَوْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولَاءَ اور ہر چیز اناد سامنے لیا کر کے کھڑی کر دین دے ہر چیز اناد سامنے لیا کھڑی کر دے مَا کَانُو لِيُؤْمِنُو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے آنا نیا لے آندے انا لوگانے پھر بھی ایمان نہیں لے گے آنا اِلَّا عَنْ يَشَاءَ اللَّهَ مَگَرْ اللَّا چَاوِے ہاں اللَّا چَاوِے تِي الْحَقْبَا تِي اے حیدہ وَفُوم پوری تفسیر ہے اگر اللَّا چَاوِے تِي الْحَقْبَا تِي وَلَاكِنَّ اَكْتَرَهُمْ يَجْحَلُونَ لیکن اکثر چاہلے ایک علم دی بات ہے کوئی نہیں منڈ والی بات ہے اے دا مطلب علم والا بندہ من جاندہ ہے تے جاہل آڑ جاندہ ہے کیوں جی؟ جنہ مرضی دلائل دے دے ہو جنہ مرضی یہ نہ دیا دیمانہ پوریاں کر لو یعنی یہ کافر لوگ ایمان تو دور لوگ اے جڑے مشرقین اور کفار نے انہ دے بارے دے اندر آیات نازل ہو رہی آنے کہ او منڈ والے نہیں کدھی مطالبہ کر دے نے فرشتے ساڑے کول کیوں نہیں آندے کدھی کہندے نے سانو کتاب کیوں نہیں ملی ساڑے کول ڈائریکٹ سانو کتاب پکڑائی جائے کدھی کوئی مطالبہ کدھی کوئی مطالبہ اللہ کریم نے فرمایا سارے دے سارے نہ دے مطالبہ تسلیم کر لے جان ماں کانون یؤمنو اے پھر بھی ایمان لے آن واسطے تیار نہیں نے اللہ نے فرمایا اے میری کتاب دی گل کر دے نے فرمایا وَتَمْتْ قَلِمَتُ رَبِّكَا صِدْقًا وَعَدْلَا اللہ سونے نے کلام پاک اندر کتنے مضبوطہ لفظہ نال بیان فرمایا کیوں جو کلام اللہ دائے بے مثالے کوئی دات جوڑ اور توڑ نہیں اللہ کریم نے فرمایا سن لو میرے پیارے محبوب پیغمبر میرے نبیان دس ہر دار پیغمبر میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر وَتَمْتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا استاجی ہم دے نا اپنے بڑے انہیں اے سہیت رو ہو سکتا ہے پجاباری پاڑ لیندے ہزی یہ قیت ہو زیادہ زیادہ ہم جی بات نو مضبوط کر نواز دے اللہ فرما دے نے میرے محبوب تیرے رب نے ایک کلام پاک ہم جی بہت ہی سچائی دے نال اور انصاف نال مکمل فرمایا اے مکمل کتاب زابطہ حیات لال مبدلک لکلیماتی فرمایا اللہ فرما دے نے رب دے کلمات یعنی رب دے کلام کوئی تبدیل کرنے والا نہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کسے دی جرت نہیں رب دے کلام نو کلام اللہ نو تبدیل کرے پوری دنیا مل کے زبر زیردہ فرق پا کے دس سے تبدیل ہی کرے تحریف دے اندر کیوں جو اللہ وغو السمیع العلی دو بڑی پیاریاں سے افتائے تھے موقع مال دی مناسبت دنال اللہ سننے والا جاننے بالائے اللہ چنگی طرح اے نہیں کہ جو مرضی کردار ہوئے اللہ نو پتائی نہ ہوئے کیوں جی جو مرضی قبولدار ہوئے اللہ سنی نہ سکتا ہوئے نا 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 اے بات نہیں اللہ سننو اللہ تے جاننے والائے نال اللہ کریم نے تھوڑا جا کے چال کے ایک مین مسئلہ بیان فرمایا آج دے تھے تھوڑی جی دو منٹ دی بیس ہو جائے فرمایا اللہ فرما دے نے وَا اے بات نہیں ہے 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 دو دو تین تین یہ میں لکی رہاں کہ چھوٹے 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 چھوٹیاں چھوٹیاں پکڑنیاں بنا دیتیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے رستے نے گمراہی دے رستے زلالت دے رستے جدر بھی سجے کپے خو ہوگے گمراہ خو جاؤگے وہ فرمایا وَا اَنَّا عَذِ حَاذَا شِرَاطِ اے جڑا رستہ ہے میرا رستہ ہے سدہ رستہ ہے یہ جنت رو جانوالا رستہ ہے سبحان اللہ اور نال اللہ کریم نے اے بھی بات فرمائی اے کتاب دے اللہ شاک کرنے والے ہو فرمایا وَا اَذَا کِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُمُ بَارَكٌ اللہ کریم فرما دے کہ اے جڑی کتابیں وَسِنْ نَازَلْ کِتَائِ میں جی برکت والی بنا کر کے اے تے میں نو تو انواز ہو رہے ہیں اے بائے سے برکت کتابیں برکتہ والی کتابیں مبارک کتابیں کے دیواز دے فَتَّبِعُوْهُ اَتَّقُوْ جڑا بندائے دے پچھے چلے گائے دی اتباع کرے گا اے دی گل مننے گا اور اللہ کو لڑھ درے گا سبحان اللہ جڑا اے دی گل مننے گا اللہ کو لڑھ درے گا او دے بازتے اے بائے سے برکت مبارک کتابیں اسی مبارکے سمجھ لیا ہے جی غلافان دے اندر پا کے خوشبوں آلہ کے رکھ دینی جناب مہینیہ دے مہینے کھولن دا نائنی لینا کتاب نو کھولنہ ہی رہی اللہ اکبر اے اے کو برکت والی مننے ہیں برکت والی عودے واسطے باعث برکت کتاب جڑا اے دی اتباع کرے گا اے دی گلہ دیکھو کی نسخے لکھے ہو نسخے انہوں پڑھ کے تیار کر کے انہوں نے استعمال کرے گا جڑے مسائلے دے اندر بیان ہو انہوں نے اتباع کرے گا انہوں نے پچھے چلے گا اور نال اللہ کو لڑھ دی گلہ کلی اتباع کر نال گل نہیں بڑھنی کیوں جی کلی کلی جناب اے احکام مسائل سمجھنے نال مسائل نو جاننے نال علم اصل کرنے نال بات نہیں بڑھ دی بلکہ ہاں جی اصل عالم تاوہ جڑا اللہ کو لو ڈردہ ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کو لو ڈرنے والے ہی علماء ہو سکتے نہیں ایدہ مطلب ہے اگر تسی چاندے ہو کہ تو اڑت رحم کیتا جائے ہاں جی اللہ دی طرف و فضل ہو جان رحمتان دیاں بارشاں باست جان پھر اے دو کم کرو اس کتاب دی تباہ بھی کرو اور اللہ کو لو ڈرو فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہن جی تاکہ تو ہاڑت رحم کیتا جائے اس واسطے دیتے دی تباہ بھی کرو اور اللہ کو لو ڈرو میرے تیرے پیارے نبی نے اس مسئلہ نوے میں بھی سمجھائے اللہ نے خود اعلان فرمایا میرے معبوب علان کر دو فرما دیجئے قُل کہہ دیجئے میرے پیارے میں پیغمبر اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّ اِلَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ اللہ فرمایا میرے پیارے نبی نے ہاں جی اے بات اللہ نے کہی سونے آکھ ہے دو پیارے نبی نے آکھ ہے آپ نے فرمایا اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّ میرے رب نے مینو حَدَاد دیئے کیا دی حَدَاد اِلَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ہاں جی سدھے رستے دی اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مینو حَدَاد دا فرمائیے دیناً قیاماً مِلَّتَ اِبْغَاهِيمَ مِلَّتَ اِبْغَاهِيمِ مِلَّتَ اِبْغَاهِيمِ مِلَّتَ اَبْغَاهِيمِ مِلَّتَ اِبْغَاهِيمِ یہودی کہن دینے یسی ابراہیمی سارے دے سارے لوگ دین حنیف اپنے آپ نو کہن دینے یسی دین حنیف دے چل رہیا تُسھی تشرک کر دے ہو اللہ کریم اللہ کریم دے پیارے پیر امبر حضرت برائیوں وماکان من المشریقین شے مشرک نہیں سن قل انت فلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی کہہ دیجئے میرے پیغمبر میری نماز تے اللہ واسطے میری قربانی تے اللہ واسطے میرا جینا تے مرنا لیلہ رب العالمین اے دیرے کو ترجمہ بندائینا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کر دینے اتحیاتو لیلہی وصلواتو وطیباتو اے دا ترجمہ بڑھے گا اتحیاتو لیلہ وصلواتو لیلہ وطیباتو لیلہ اس اتنا ترجمہ سہتہ بڑھے گا سونے آگ دے ہو انہ سلاتی لیلہ ونسکی لیلہ ومحیای لیلہ ومماتی لیلہ رب العالمین یہ ترجمہ بڑھے گا نا اللہ نے فرمایا توانو اس بادہ علم نہیں ہے عظمت انسانو اللہ کریم نے عطا فرمائی وَلَا قَدْ وَلَا قَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوْعَوْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدُ لِي آدم اللہ نے فرمایا مالک دائل آنے اللہ فرما دینے کہیں جی اے بات پکیے کہ اسی توانو پیدا کیتا ہے پھر توانو سونیاں سونیاں شکلان صورتہ بنایاں نے پھر آکھیا اللہ نے پیدا کرنے تو بعد صورتہ بناان تو بعد اللہ نے فرمایا ہی جی فرشتیاں نوں سجدہ کرو آدم نوں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سجدہ کیتا سارے فرشتیاں نے مگر اِبْلِيسَ نے انکار کر دیتا ہے لَمْ يَكُمْ مِنَسَاجِتِلِ وہ سجدہ کرنے والے بچوں نہیں ہویا یعنی سجدہ انکار کر دیتا ہے اللہ فرما دے کیوں کی ہو گیا ہے سجدہ کیوں نہیں کیتا جبکہ میں تینوں حکم دے چکے ہیں اللہ فرما دے ایسی حکم دے یہ تے تو حکم نامن نے کیری وجہ بڑی سجدہ کیوں نہیں کیتا فوراً نبیلیس کہنے لگیا قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنَ مَئِ دَيْنَا لُو بِتَرَا او دے تے دلیل دیندھا ہے خلقتا نی من ناری وَخَلَقْتَهُ مِّنطِينَ اینو آگ چو پیدا کیتا ہے انو مٹی چو آگ دی زیادہ شو ہوئے زیادہ او دیا لیٹنا تے روشنیاں بل دیئے تے آسا پاس ارتا گرد محول نو روشن کر دین دیئے اتا نو بھام بر نکل دینے نا مٹی پھینکو تے نیچے نو آن دیئے انو تُو مٹی چو انسان نو پیدا کیتا ہے نال کہندہ پیدا توں کیتا ہے تے ایس گال تے نہیں سمجھ ریا اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر ابلیسی شرعہ حافظ عبداللہ صدیقی رحمت اللہ علیہ شیخ برادری دے سن کاروبار اپنا کر دے سن اور سائی وال اندر بہت بڑے بہت بڑے مایاناج پورے ملک دے خطیب سن وہ فرما دے اندر سن کہ اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر شیطان نے اپنی ابلیسی شرعہ کی تھی ابلیسی شرعہ انہیں اپنی گل منانا چاہیے کہندہ اپنے آپ ہو دے جو وصلہ کڑے آ سوڑے آ یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطان دا طریقہ ہے یہ ابلیسی طریقہ ہے کہ اللہ دے حکم دے سامنے بندہ اپنی اپنی سوچ نو اپنی سمجھ نو اپنی فقہ نو لئی پھیرے نا 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 اللہ اکبر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وہ ظالمہ ناڑے کہنا ہے تو پیدا کیتا ہے اللہ نو کہندہ ہے پیدا تو ہی کیتا ہے انہوں بھی پتا ہے ایک پیدا ہنجی شیطان نو بھی اللہ کیتا ہے پیدا تے انسان نو بھی کنے پیدا کیتا ہے اللہ نے یہ گل مند ہے لیکن اپنے آپ ہی اپنے اپنے اللہ مٹی نو پاگلا آ دے وے جو جی مٹی نو سونا پڑا آ دے وے تے وہ مرضیاں والا ہے نا تے بڑے بڑے اچھے جبیا تے کبیاں آلیا نو روڑ کے مار دے وے تے اوڈیاں مرضیاں نے اس واسطے عزتہ اوڈے کول نے اللہ نے فرمایا عزت اسی دیتی ہے اس واسطے تے انہوں اے ہو جیاں باتا نہیں کرنیاں چاہی دیاں ہنجی بات آخر تے آگئی دو تین منٹہ اندر بات دو منٹہ اندر ختم ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا سننا درا فرمایا جی اے در وے کھو اے جنے مشرقین نے کفار نے اللہ تے اللہ تے سولہ دے باغی نے ہنجی انہوں نے اپنے آپ بات کی تھی ہنجی جناب وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِ عَشْوَاحِ شَتَنُ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا اور کہ جو دو کوئی برائی کر دینے فائے فہوش کام کر دینے یعنی فہاشی دا کام کر دینے تے کہندے نال نال کہندے کینے کہندے نئے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا کہندے نئے سی اپنے اباؤ اجداد نو امیں کر دینے خویا پایا نال کہندے نئے وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے میسا نو اسے کام نو کرن دا حکم دیتا ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ نالِ فہاشی دے کام کر دینے بے حیائی دے کام کر دینے غلط کام کر کے فہوش کام کر کے برائیاں فہاشی والیاں گندیاں برائیاں گندے کام کر کے گناہ دے ارتکاب کر کے کہندے کینے اے کام کر دیا نو اسی اپنے اباؤ اجداد نو بھی پایا وہ بھی ایک کام کر دی سن نال کہندے نے وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا کہندے نے اللہ نے بھی سانو ایسے کام نو کرن دا حکم دیتا ہے ایس کام نو کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے استغفر اللہ اللہ کریم فرما دے قُل کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام نو اللہ نے خطاب کر کے مخاطب کر کے فرمایا ہے فرمایا قُل اِنہ اِدہ مطلب پیارے نبی دے دور اندر اے ہو جے لوگ موجود سننا نیڑے برائیاں میکر دے لیں نالے برائی تے نالے ڈھٹائی ڈھٹائی بھی نال وہ دیتے جمنا میکن ٹیٹ بھی ہونا پھر کیا ہونا نالے چورت نالے چتر اے دو اے مثال یہ دیتے پھر ٹان دیئے یہ اینج کر دے سانا اللہ نے فرمایا قُل کہہ دےو میرے پیارے محبوب پیغمبر اِنہ اللہ قَال لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَا اللہ نیجے حکم دیندہ فحاشیدہ اللہ برائیاں دے حکم نیجے دیندہ فحاشیدہ بے حیائی دے حکم نیجے دیندہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اگو جی گال کیوں کر دےو اللہ تے جڑی جڑی اللہ کریم نے آنکھ نہیں عمل تو ہڑ لے تے گال اللہ تے لاندے پہ اللہ نے تے گال کہی نہیں مگر اللہ تے گال کیوں کر دےو یعنی اللہ تے بہتان کیوں لاندے ہو عمل تو عدی پڑھائیں تے اللہ نے وچ لئی پھر دےو اللہ دےو تے الزام لائی پھر دےو کہ اللہ نے حکم دیتا ہے پھر فرمایا اللہ کریم قل اللہ امر رب بال قسط فرمایا اللہ کریم نے میرے نبی آکھو اے تے میرے رب نے جڑا حکم دیتا ہے نا وہ تے بالکل انصاف تے مبنی ہے اللہ نے جڑا حکم دیتا ہے وہ انصاف تے مبنی اللہ غلط ولط حکم نہیں جے دن دا اللہ سونا فہاشی برائی اور ریانی دے ہنجی بندے نو ہنجی اے ہو جے غلط برائی والیاں باتان دا حکم اللہ اللہ نہیں جے دن دا میرے محبوب آکھو امار رب بالقسط اللہ تے انصاف تے مبنی انصاف والے حکم دن دے سدے سدے انصاف والے اے جی آج دا سبحانک اللہ بحمد اشہد لا الہ انت استغفر وعت بلیک